انسانوں کی طرف بڑھ گئے ہیں اور بہیائیوں اور برائیوں کی طرف زندگی گزار رہے ہیں یہ انسان یہ انسانوں کی زندگی بھی ایک گھاٹے کی زندگی ہے یہ انسانوں کی زندگی بھی ایک نقصان کی زندگی ہے آپ یاد کریں کل کا وہ مسلمان تھا کہ جس کی حیاء اور نگاہوں کا تقدس دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے یاد کرو صحابہ اکرام دعوان اللہ تعالی مجمعین کا کیا حال تھا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالی ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو آپ کی جنگ ہمیشہ فتح ہو جایا کرتی ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے ملک یمن پر ملک روم پر حملہ دیا تو وہاں کی جتنے پادری تھے وہ سب باہر نکل آئے اور لشکر اسلام کے سپاہیوں سے پوچھا کہے سپاہیوں اے لشکر اسلام کے سپاہیوں تمہارا لشکر اسلام کے سپہ سالار کون ہیں تو سپاہیوں نے بتایا کہ خالد بن بلید ہے وہ آٹھ پادری حضرت خالد بن بلید کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خالد بن بلید ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہم آپ سے تلواز رہا نہیں چاہتے تو خالد بن بلید رضی اللہ تعالی نے کہا تو پھر کیا چاہتے ہو تو ان آٹھ پادریوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کل صبح آپ قلعے کے دروازے کو پار کر دے اور ہماری بازاروں سے اپنے لشکروں کو لے کر گزر جائیں تو ہم بس اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے آپ کو اور قلعہ آپ کو حوالے کر دیں گے بس ہماری یہ چھوٹی سی شرط ہے تو حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالی نے کہا بس ٹھیک اتنا ہی کرنا ہے ہمیں یہ شرط منظور ہے تو لشکر اسلام کے سپاہیوں نے کہا اے امیر المؤمنین اے امیر المسلمین کہیں ان پادریوں کی چال تو نہیں ہے کیا ان کی داؤں پیش نہیں ہیں کیا ہمارے ساتھ بھی دھوکہ تو نہیں کریں گے تو حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت اللہ تعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اب صوب ہوئی ہے حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالی قلعے کے دروازے کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈالتے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے قوم کے نوجوان بھی آ رہے ہیں لشکر اسلام کے سپاہی بھی چلے آ رہے ہیں جب بازاروں میں پہنچے ہیں تو حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالی نے بازاروں کے دائیں اور بائیں جانب دیکھا ہے اور سارا معاملہ سمجھ گئے اور پھر اسی کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہیں گھوڑے سے اترے ہیں اور اپنے قوم کی طرف مخاطب ہوئے ہیں اس کی طرف چہرہ کیا ہے اور اشارت فرمایا کہ اے میری قوم کے نوجوانوں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے ہمارے ساتھ ایسی شرط کیوں لگائی تھی ہمارے ساتھ ایسی شرط کیوں لگائی تھی اے میری قوم کے نوجوانوں ان پادریوں نے اپنے بازاروں کے دائیں اور بائیں جانب اپنے حسین حسین لڑکیوں کو لاکر کھڑا کر دیا ہے تاکہ جب ہم ان کی جوان حسین لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائیں اور ہمارے زمین تلے زلزلہ آ جائیں اور ہم ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر بحیائیوں اور برائیوں کی طرح مبتلا ہو جائیں اے میری قوم کی نوجوانوں آج ہمیں ان پادریوں کے موپر تماشا مارنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام پاک مذہب ہے ہمارا مذہب اسلام پاکی کا مزاج رکھنے والا ہے اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ جب چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو آج ہمیں ان پادریوں کو بتانا ہوگا حضرت خالد ابن بلید رضی اللہ تعالیٰ کھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور قوم کے نوجوان پیچھے پیچھے چلے آ رہی ہیں نگاہیں نیچی ہیں نہ کوئی دائنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائن جانب دیکھ رہا ہے اس طرح پورے بازار کو پار کرتے ہیں جب بازار پار ہو گیا تو وہ آٹھ پادری سارے آٹھ پادری اور شارے شہر کے لوگ حضرت خالد ابن بلید رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام جو پاک مذہب ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا کرے مسلمانوں کی اسلام میں تاخل کرلو سارے لوگوں نے سارے شہر کے لوگوں نے اور آٹھ پادریوں نے بائیت زبان کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کا وہ مسلمان تھا جس کے نگاہوں کا تقدس اتنا صاف سترا تھا کل کا وہ مقدس انسان تھا کہ جس کی نگاہیں اتنی پاک تھے تو جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جارہ کرتے تھے آج ہم بھی دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ہم بھی دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری نگاہوں کا تقدس آج سلامت کیوں نہیں رہا آج ہم کیوں اتنے زیادہ بےہیائی اور برائیوں کی طرف بڑھتے چلے گا رہے ہیں اور گناہوں میں کیوں ہم زندگی گزار رہے ہیں یقیناً جو انسان کی گھاٹے کی زندگی ہے جو نقصان کی زندگی ہے جو بھی اس طرح کی زندگی گزارے گا وہ گھاٹا دیکھے گا اور مرنے کے بعد قبر میں دخلے کیے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد وہ اپنا نفع نقصان دیکھ لے گا کہ پوری زندگی جس چیز کو اکٹھا کرنے میں اس نے صرف کر دی تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی اور جس چیز کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا اس کے پاس فرصت نہ تھی وہ عمل سحلے تھا وہی اس کا ساتھ دینے والا تھا لیکن عمل سحلے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا اس کے پاس فرصت نہ تھی وہ اتنا مشروف تھا کہ اسے نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہ تھی وہ اتنا بھی زی تھا کہ خدا کو یاد کرنے کا اس کے پاس قائم نہ تھا معزن ندا دیتا رہا حیال السلا کہ آؤ نمازی کی طرف معزن پکارتا رہا حیال الفلا آؤ کانیابی کی طرف لیکن یہ انسان گناہوں میں لطپت زندگی گزارتا رہا گناہوں کی طرف جاتا رہا لیکن کانیابی کی طرف آنے کے لیے تیار نہ تھا نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہ تھا اِنَّ الْإِنْسَانِ لَفِي خُسْرِ کیسا انسان گھاٹے کی زندگی گزارنے والا انسان ہے ایک مرتبہ حضرت امام جانفر ساجد رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر ارز کرتا ہے ملک یمن سے وہ شخص آتا ہے اور آ کر ارز کرتا ہے اے نوازہ رسول مجھے مسلمان ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے لیکن میں اپنے شہر میں ملک یمن میں اسلام کی دعوت پیش کیا کرتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں لیکن میرے چند سوالات ہیں جس کا میں جواب آپ سے حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان مسجد نبی میں بیٹھ کر ہزاروں طالب علم کو علم دین سکھایا کرتے تھے ہزاروں طالب علم کی تعداد رہا کرتی وہ شخص آیا اور اس نے کہا میرے چند سوالات ہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان نے کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے تو اس سخص نے آپ سے پانچ سوال پوچھا اور ارشاد فرمایا کہ اے نوازہ رسول اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے مرد اللہ کو پسند ہے اور کون سے مرد اللہ کو پسند نہیں ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سے عورت اللہ کو پسند ہے اور کون سے عورت اللہ کو پسند نہیں ہے اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کرے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا اور میرا چھوسا سوال یہ ہے کہ کون سے بچی اللہ کو پسند ہے اور میرا پانچوہ سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کرے کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں یہ پانچ سوال اس نے پوچھا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص نو تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ مرد جو اپنے دولت و عزت و شہرک پر تکبر کرتا ہے اور اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے ان کے حقوق کو عدا نہیں کرتا تو وہ مرد اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ مرد جو حلال اس کے کماتا ہے اور کسی کا دل نہیں دکھاتا وہ مرد اللہ کو پسند ہے اور تمہارے دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے بال بچوں کی پرورش اچھی نہیں کرتی اور پیسہ زیادہ خرچہ کرتی ہے وہ عورت اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ عورت جو اپنے بال بچوں کی پرورش اچھی کرتی ہے اور پیسہ زیادہ کم خرچہ کرتی ہے تو وہ عورت اللہ کو پسند ہے اور تمہارے تیسوے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ تمہاری نمازِ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو پھر تم یہ دیکھو کہ یہ نمازِ تمہیں گناہوں سے روکتی ہے یا نہیں اگر یہ نمازِ تمہیں گناہوں سے روکتی ہے تو سمجھ دو کہ یہ نمازِ تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے لیکن اگر تم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو لیکن گناہوں سے نہیں بچتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ نمازیں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں رکھتی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں آج ہماری نمازوں کی پابندی بھی ہے لیکن ہم کس قدر جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات میں ہم جھوٹوں کا لحاظ جھوٹ کی بات کرتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ گالی اور بتنیزی سے بات بھی کرتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن انسانوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن بحیائیوں اور برائیوں میں اس قدر مبتلا ہے کہ ہمیں وقت میں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم ایسا ایسا گناہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ کا ہے یا نیکی کا ہے امام جعفر صادق نے بہت واضح طور پر فرما دیا کہ اگر یہ نمازیں تمہیں گناہوں سے روکتی ہیں تو یہ پھر نمازیں قبول ہو رہی ہیں لیکن اگر تم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہو نمازیں تمہاری نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی تو پھر سمجھ دو کہ یہ نمازیں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں رکھتی تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی حیشت نہیں رکھتی اور پھر تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ کون سے بچی اللہ کو پسند ہے تو جان لو وہ بچے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں ان کی عزت و احترام کرتے ہیں تو وہ بچی اللہ کو پسند ہے اور تمہارے پانچ میں سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو تم اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرو ان کی اتحاد کرو ان کا احترام کرو تو تمہاری اولادیں بھی تمہاری فرما بردار بن جائیں گی یہ سوال کا جواب انہوں نے دے دیا اور وہ چلا گیا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے بچے اور نمازیں پڑھیں تو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور گناہوں کا خیال لکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیر دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدلی جائے رکھتے ہیں